ایکشن کمیٹی کے صدور صاحبان اور جتنیٹی ہمارے دور دراز سے آئے ہوئے نمائندے آوامی ایکشن کمیٹی کے اور گلگل مرکز کے جو ہماری نمائندے آپ تمام کے ختمت میں میرے طرف سے دل کی اٹھا گئے رائیوں سے آپ لوگوں کو اسلام علیکم لیکن آج گلگل کا یہ اجلاس یہ نئی بات نہیں ہے ہمارے لئے یہ اس طرح اجلاسیں ہوتے رہے دو ہزار تیرے میں بھی اسی طرح ہوا تھا جیسے کی اسی چیز کے خلاف غزر یاسن سے جو سب ڈیوجن ہے ہمارے وہاں سے ہم نے آواز نکالا اور پیدال چلتے ہوئے ہم کا پوچھ پھر اس کے بعد دھڑی باق پہنچ گئے کئی دن وہاں ہم دھڑنے میں گزارے اس ٹینٹ کے نیچی زندگی ہم نے گزار لی لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے محنت جدو جیت سے لیکن وہ مقرر ٹائم میں مقرر جو پہلے کا جو قیمت ہے ان پر آ گئے آج بھی یہی ہے ہم ایک ہی ایجنڈے کے اوپر ہمیں جو ہے پابن کیا گیا اور ٹائم کے لیے ٹائم بہت کم ہے لیکن دل بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے جو ہے تقریروں کو مختصر کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ہرگز ہرگز ان کا جو بڑائے جو قیمت ہے اس کو دینے کے لیے ہرگز ہم دیار نہیں ہے ہم مضمت کرتے ہیں اس چیز کو اور ساتھ ساتھ ہم ایک ہی اس گمدم کی پیچھ بھی نہیں جاتے پہلے بھی ہمیں چینی سے لے کر تیل مٹی سے لے کر گی سے لے کر ہوایی سفر تک جو ہمیں میانسر تھا قوام متحدہ نے جو ہے وہ قرر کیا تھا اس متعنی سے ہونے کی وجہ سے آج بھی ہم صرف یہ ایک چیز کی پیچھ نہیں لیکن آج باتہ ایک چیز کی پیچھ ہمیں جو ہے کچھ بتا دیا آپ سے یعنی حد مت جاؤ صرف ایک ہی ایجنڈے پر آپ بات کریں لیکن حکومت وقت نے ہمیں اپنے مٹھی کی اندر بن کیا ہے قید رکھا ہوا ہے جیسا کی مال موشی کو ایک مال موشی کی اندر رکھتے ہیں اس طرح ہمیں جو ریزق یومیانسر تھا سبسیڈی کے نام سے آج وہ بھی چھنا کیا اور ان کا اوپر کیا حق حاصل ہے ہمارے اوپر اپنے مٹھی میں رکھنے کا بروٹی آپ نہیں دے سکتے ہیں تابوز آپ نہیں دے سکتے ہیں کبلی آپ نہیں دے سکتے ہیں مکان آپ نہیں دے سکتے ہیں تو پھر ہم سے کیا گھلا ہم سے کیا شکوہ لہٰذا ہم آپ سے مزید کچھ باتیں بتانے نہیں چاہتے ہیں اگر آپ یہ چیزیں یہ فسلیٹی نہیں دے سکتے ہیں تو البتہ اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہو میں اس سے زیادہ ٹائم آپ تمام کا نہیں لوں گا کیونکہ یہاں مقررین بہت زیادہ ہیں ان باتوں کے ساتھ یاسین کے لوگ جس حد تک آپ لوگ یہ تجہیت کریں گے سب سے پہلے اور سب سے آویل قابلین میں شامل ہو کر گلگت لائن مار کیلئے تیاد ہے اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے